دوستو یہ بائی صاحب کافی جیدہ گریب ہوتا ہے اور اس بائی صاحب کے پاس اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے تک کہ پیسے نہیں ہوتے ہیں اور یہ بائی صاحب ایک چوکلیٹ کمپنی میں کام کرتے تھے جس میں اس کو پورے مہینے کے چار ہزار روپے ملتے تھے اس کے بعد یہ بائی صاحب ڈیلی کی طرح اپنی جوب کر رہا تھا تب اس بائی صاحب کے پاس ایک کسٹومر آتا ہے اور اس بائی صاحب سے بولتا اگر تم نے میرے بیٹے کے لیے چوکلیٹ اور کیک کی مدد سے ایک پینسل کو بنا دیا تو میں تم کو دو لاکھ روپے دوں اور آپ ان پیسوں سے اپنا اور اپنے پریوار کا اچھے سے خرچ اٹھا سکتے ہو پھر کیا دوستو یہ بائی صاحب یہ بات کو سن کر بوجہ دکھوس ہو جاتا ہے اور لگ جاتا ہے چوکلیٹ اور کیک کی مدد سے پینسل بنانے میں اس سے پہلے دوستو یہ بائی صاحب چوکلیٹ سے پینسل کو بنا دے جیسے آپ لوگ دیکھو گے آپ لوگ ایک دم سے چوک جاؤ گے دیکھ سکتے ہو دوستو یہ بائی صاحب پینسل کو بنانے میں کتنی زیادہ میند کر رہا ہے پر آپ کو ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگ رہا ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کرنے میں سو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور سے کر دیں کمیٹ میں بتا دیں آپ لوگ چوکلیٹ اور کیک سے کیا بنوانا چاہتے ہو فائنل دوستو ابھی ہماری چوکلیٹ سے پینسل بن کر تیار ہو چکے